اسلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتے ہیں ہم سب خیریہ سنگے جان رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمایا ہوا جو ہے یہ دودھ ہے ان کا پسندی دہ یہ دودھ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گے اور اس میں ہم نے کیا کیا استعمال کرنا ہے اور یہ کس طرح ہمیں بنانا ہے اور یہ بہت آسان بہت ایزی طریقہ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے جانے کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے جانے کو سبکرائب کریے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں اب ہم ریسپی سٹارٹ کر دی ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور ہم اسے فل آنچ پر رکھ دیں گے اور اس میں ہم نے ایک کلو دودھ ہے وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس گائے بھیس جس کا بھی ہو جو آپ استعمال کرتی ہیں وہ آپ نے دودھ لے لینا ہے اور یہ جو دودھ ہے یہ دودھ کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے فل آنچ پر ہم نے اس کو گرم کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جب تک اس کو بوائل نہیں آجاتا تب تک ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر دیں گے اور یہ دودھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور وہ یہ بنا کر پیتے تھے اور جی اب ہم اس میں خجوریں ایڈ کریں گے ہم نے اس میں دس عدد ایڈ کی ہیں ہم نے خجوروں میں سے گھٹنیاں جو تھی وہ نکال لی تھی اور دس خجوروں کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا اور اب ہم نے اس میں سے گھٹنیاں نکال کر اس کو گرم دودھ میں ڈال دیا اور اس کے یہ فائدے ہیں کہ چالیس دن آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور جی یہ ہمارے پاس بادام تھے ہم نے دس سے پندرہ بادام آپ نے لے لینے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور یہ ہمارے پاس چاروں مغز ہیں ان کو بھی ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا کیونکہ ان پر مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے خشخاص ہے خشخاص میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ مٹی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے ایک برتن میں ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے ایڈ کر دیا اس کو بھی دودھ میں ہم نے اور اور اب ہم اسے جو ہے کچھ دیر کے لیے اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ ہم نے جو ہے کم کر دی ہے دھیمی آنچ پر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور جو ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں اور یہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہم نے اس میں جو ہے سفید تل ڈالے ہیں تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ دودھ ہے وہ اسے ڈیلی بیسیز پر استعمال کرتے تھے اس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور جو لوگ کمزور ہیں پٹھے سر وغیرہ جسمانی طور پر کمزور ہیں وہ یہ بنا کر اس کی کھیر بھی کھا سکتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے پہلے زمانے میں تو خیر نئی گرینڈر وغیرہ ہوتے تھے تو اب تو ہیں یہ چیزیں تو وہ تو ویسے ہی بنا کر پی لیتے تھے لیکن ہم جو ہے آج کل کے جو ہیں بچے جو ہیں وہ نہیں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ہاں جن کے بچے کمزور ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ دیں اب ہم نے اس میں شکر ڈالی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے کیونکہ جو خجورے ہوتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں اس لئے ہم نے جو ہے شکر زیادہ نہیں ڈالی اگر آپ چینیں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر براؤن شگر ڈالیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے جی یہ دیکھیں ہمارا جو دودھ ہے وہ کافی حد تک پک چکا ہے ہم نے اس میں ایک کلو ہم نے دودھ ڈالا تھا اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ تقریباً آدھا کلو رہ جائیں اور جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کافی حد تک جو دودھ ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اتار کر اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو گھرم بھی استعمال کر سکتے ہیں نیم گھرم بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اسے جو ہے تھنڈا استعمال کرتی ہوں اور جی یہ میں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا اور اب میں نے اس کو جو ہے ایک باؤل میں نکال لیا اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو باؤل میں نکال کر اور یہ دیکھیں کتنا تھکو ہوا ہو اس کی بلائی بھی آئی ہوئی تھی اس کو کافی زیادہ اور یہ سارے جو ہیں ویسے ہی ایسے تو نہیں نا بچے بھی ہیں گی یا کوئی بھی سو اب ہم اسے جو ہے اچھے سے بلینڈر میں ڈال کر اس کو ہم بلینڈ کریں گے ہم نے سارا اس میں بلینڈ میں ڈال دینا اور اسے اچھے سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے سو آپ نے بھی اسی طرح اگر بنانا چاہے اسی طرح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں یہ مشینری وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی سو ویسے ہی استعمال کرتے تھے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو آپ بھی اسے بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو جو میری ریسپی ہے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بنایا ہوا دو جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا اور جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چائنے کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چائنے کو سبکرائب کریے میری ویڈیو کو لائک شیئر پومنٹ کریے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکو جی ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اچھے سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے ایک جو ہے اس کو گلاسوں میں ہم یا ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ دیکھیں آپ اسے چاہیں تو بچوں کو بھی پھلا سکتے ہیں بڑے بھی استعمال سے کر سکتے ہیں سو آپ بھی اس طرح ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں خوشیاں بھارتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک شیئر پومنٹ کرتے رہیں یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور پیار دینے سے مت خبرائے کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ